تو سطر اور ہجاب کیا کام اور آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان عورت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے سب سے بڑی دین کے حکم پر عمل کرنے میں جو دقت پیش آتی ہے آج مسلمان خاتون کو وہ اس معاملے میں اس کے لئے ظاہر بات ہے معاشرے کا ایک خاص رنگ ہے معاشرے کا ایک خاص انداز ہے مغربی تحزیب کا چلن ہے ہمارے اوپر اس تحزیب کا غلبہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انسان کا دین کے اوپر عمل پیرا ہونا واقعاً حسان کام نہیں لیکن اس کے لئے یہ اصول ذہن میں رکھئے کہ جہاں جس کام کے لئے دقت زیادہ ہو اتنا ہی پھر اس کا عجر و سوا پڑ جاتا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے خطاب کر لے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنا عمل تم کرتے ہو اس کا دسویں حصہ بھی کسی المسلمان نے اس وقت عمل کر لیا تو وہ اس کی نجات کے لئے کافی ہو جائے گا اس لئے کہ حالات جو ہیں وہ نہایت نامساعد اور ناموافق ہوگی اس اعتبار سے جتنی بھی سمن میں انسان مخالفت برداشت کرے یا تند اور استہزا کا حدف بن جائے کہ یہ بڑی دقیانوس خواتین ہیں یہ بڑے پرانے خیال کے لوگ ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کو اس طرح سے اگر دھپتیاں جست کی جائیں اور اس کو جھیلا جائے برداشت کیا جائے خندہ پیشانی کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے جیسے کہ غلور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہ مہد قومی انہم لا یعلمون پروردگار میری قوم کو ہدایت دے یہ چانتے نہیں اسی طرح اگر کسی مسلمان خاتون پر جو سطر اور ہجاب کے شریعہ کام پر عمل پیرا ہو اگر اس کی اپنی حمدولیاں اور اس کے حمد جلیس اور جو اس معاشرے کی دوسری خواتین ہیں وہ اگر فکریں چست کریں اور دھپتیاں کہیں تو اس پر سمر کریں بلکہ دعا کریں کہ پروردگار ان کو ہدایت دے ان کو معاف فرما لیں انہیں معلوم نہیں ان پر ابھی حقیقت ملکشف نہیں ہوئی ہے کہ تیرا حکم کیا ہے یا انہیں ابھی اتنا ایمان اور یقین نصیب نہیں ہوا ہے کہ تیرے حکام پر عمل کر سکے لہذا بجائز کے کہ اس سے انسان کے اندر ملال اور انتقامی جزبات پیدا ہو ان کے لیے دعا خیر انسان کریں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ